السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالکریم عزاد مخاطبوں زبان کو بار بار کٹ لگتے ہیں جس کے وجہ سے کھانا کھاتے وقت یا کچھ کھاتے پیتے وقت انتہائی تقلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ زبان کو کٹ لگتے ہیں سودابیت کی وجہ سے یعنی جسم میں جب خشکی بڑھ جائے تو اس وقت دھیرے دھیرے زبان کو کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی ایک کٹ کبھی دو کٹ کبھی تین کٹ اس طرح زبان مسصل مہینے میں ایک بار دو بار تین بار یا پھر دوسرے تیسرے مہینے بھی ایک آدھے کٹ لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لئے انتہائی بہترین حل ایک پاؤ سونف لے کر اسے صاف کر کے کوٹ لیا جائے اور پچاس گرام چھوٹی علاچی کے بیچ اس میں شامل کر لیے جائیں تو اس کا صفو بنا لیجئے اب تین گناہ زیادہ اس میں مصری شامل کر لینی ہے صفو بنا کر باری کر کے مصری شامل کر کے اور یہ صفو بن جائے گا تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں آدھی چمچ سے ایک چمچ کھانے والا آپ اس کا صبح دوپر شام یعنی کہ تین ٹرم بھی استعمال کر سکتے ہیں دو ٹرم بھی استعمال کر سکتے ہیں پانے کے ساتھ اور اگر کوئی شگر کی وجہ سے میٹھا استعمال نہ کرنا چاہے تو بغیر میٹھے کے بھی آپ خالی سانف اور چھوٹی علاچی کا صفو بنا کر اسی طرح آپ استعمال کریں اس کے استعمال سے نہ صرف زبان کی کٹ جو بار بار لگتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ خوشکی بغیرہ جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے صدعویت کی وجہ سے یہ کٹ لگتے ہیں زبان کو یا اس طرح کی چھالے وغیرہ زبان میں یا موں میں یا ہٹوں میں جو چھالے بن جاتے ہیں ان کے لئے بھی یہ انتہائی مفید اور کار کر رہے بنا کر فائدہ حاصل کریں آپ کا خیر اندیش عبدالکریم آزاد